پر فوکس کیا ہے بھی ہوا اور اس کا اچھا پوزیٹیو رہا اور اس خوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اباف پارٹی لائنز ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے میری دو چیز اوبزورویشنز ہوں گی ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں انہوں نے جو ایشو ریز کیا مشتاق صاحب نے ایسی ایپی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اب میں خود میمبر بھی ہوں کلائمٹ چینج کا ایک تو ایپی اے کو ہم نے کہا ہے کہ جو ایئر کالٹی انڈیکس ہے اے کیو آئی اس کا انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا کہ لوکلی we should be able to access the ایئر کالٹی انڈیکس indigenously of cities in پاکستان میرے پلاس یہ ہے پلوم لیبز یہ امریکن ایک ایپ ہے وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد کا کیا ہے لاہور کا کیا ہے اور پچھلے دنوں میں ایک مہینہ پہلے میں لاہور گیا ہوا تھا ایک شادی پہ تو ای ایک چلی سٹارٹڈ کفنگ after being in that for two three hours it was so bad Mr. Chairman وہ سباغ جو ہے اور اب تو میں ہے by air travel بھی مشکل ہو جائے گا دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں سینیٹر فیصل جاویس صاحب بھی ہیں اور پی ٹی آئے کے دوست بھی ہیں اس وقت مرگرہ ہلز نیشنل پارک پرٹیکٹڈ ہے it was under an ordinance of 1979 it is protected نیشنل پارک and since I am a senator from اسلام آباد and I go for regular hikes in the پارک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک رنگ روڈ بن رہا ہے through the park cutting trees and it's a violation of law it's a violation of the burglar hills national park ordinance of 79 and EPA environmental protection agency نے ابھی اس کا NOC نہیں دیا you cannot construct anything in اسلام آباد without an NOC so I think Mr. Chairman notice should be taken of this thing and I think this is a very important issue and maybe the next meeting of the committee will take it up also but more importantly it's about the future of the one of the most beautiful capitals in the world today اسلام آباد تو میرے خیال میں بڑا چھچا initiative لیا یہ مشتاق صاحب نے we support that and I think فیصل جاوید صاحب آپ نے بھی indication دی تھی اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 14 August 2019 کو ہمارے initiative پر I was one of those in the committee ستارہ یاد صاحبہ چے پرسن تھی ان کو بھی میں credit دینا چاہتا ہوں ہم نے impose کروایا تھا یہ ban on plastics in اسلام آباد اور وہ سینٹ کو credit جاتا ہے by the way سینٹ کو اور سینٹ کی ہو گیا ہے and it was and ban is only on paper it should be reinstituted the ban on plastics especially in Canada thank you very much thank you آزم نزیر تارہ صاحب آزم نزیر تارہ